مالونی میں اشلیل فلم کے سمبند میں فروری 2020 میں کیس درج ہونے کے چار مہینے بعد ابینیتری شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں ممبئی کے سنیوکت پولیس آیوکت ملند بھارمبے نے بتایا کہ نوودت ابینیتریوں کو ویب سیریز اچھے بریک کا پالو بند دے کر آڈیشنز کے لیے بلایا جاتا تھا جہاں انہیں اشلیل درشے کرنے کے لیے بادے کیا جاتا تھا سیوکت پولیس آیوکت نے بتایا کہ نئی مئیلہ کلاکار ویب سیریز یا شورڈ فلم میں اچھا بریک پانے کے چکر میں اس راکٹ میں فس گئی راج کی گرفتاری کے بعد ابینیتریوں کا موڈل ساگرکہ سونا سومن کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں انہوں نے کھلاسہ کیا کہ انہیں بھی آڈیشن کے نام پر اشلیل آڈیشن کا آفر ملا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا وہیں ابینیتری شرلین چوپڑا اور پونم پانڈے پولیس میں اپنا بیان پہلے ہی درش کر آ چکا ملند بھارمبے نے بتایا کہ اس راکٹ میں فس ہی کچھ لڑکیاں پولیس کی کرائم برانچ کے پاس آئی تھی جس سے یہ ماملہ درش ہوا اس میں کچھ نرماتہ بھی ہیں جو اس اشلیل فلم کے کاروبار میں شامل کہا جا رہا ہے کہ اس سے راج کندرہ موٹی رقم کمارا تھا جبکی اس کے جال میں فسنے والی مائلہ کلکاروں کو ماتر آٹھ سے دس ہزار روپے ہی ملتے تھے پولیس نے پہلے ویانی کمپنی کے انڈیا ہیڈ امیش کامت کو گرفتار کیا تھا اس سے پوچھتاج کے ادھار پر راج کندرہ کو گرفتار کیا اس سے راج کندرہ لاکھوں کی کمائی کر رہا تھا جبکی اس کے جال میں فسنے والی مائلہ کلکاروں کو ماتر آٹھ سے دس ہزار روپے ہی ملتے تھے راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد واتس اپ چیٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ راج نے پون فلم کے کاروبار میں موٹی رقم کمائی ہے چیٹ کے انصار ایپ لائف شو کے مادیم سے روزانہ ایک پوائنٹ پچاسی لاکھ روپے اور فلموں کے ذریعے روزانہ چار پوائنٹ پوائنٹ پنگ لاکھ روپے کمات رہا تھا ہوت شوٹس ایپ پر بیس لاکھ گراہک منگلوار کو ہونے والی شوٹنگ چونکہ اسی سبتہ دکھائے جانے والے شو کی ہو رہی تھی لہٰذا شلپا شیٹی اب اس سبتان شو میں نظر نہیں آئے شلپا شیٹی چودہ سار بعد سلم ہنگامہ ٹو سے اسی ہفتے سینما میں لوٹ رہی ہیں ان کی ایک اور فلم نکمہ کی شوٹنگ بھی پوری ہو چکے